موسیقی 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 یہ سنگرش خون مانگتا ہے خون خون بہانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بسمہل صاحب چاہے وہ اپنا ہو یا سامنے والے کا بڑی بات تو یہ ہے کہ جسم سے ڈبکہ ہوا ایک بہت خون آنے والی نسل کے سارے کے سارے خون میں اوبالہ لاسکتا ہے یا نہیں یہی ایک لوتی خائش لے کر پلہ بڑھا ہوا کرتار سنگھ سرابہ کو اپنا آدھرش مانتا ہوں اور باقی اپنے آس پاس اتنا کچھ دیکھ چکا ہوں کہ پرف کی سلیاں اور چمڑے کے چابک میرے الادوں کو ٹھگا نہیں سکتے ایک شولہ ہے دہکتی آگ کا تھار جیسی ننگی تلوار کا وقت آ گیا ہے مارنا یا مر جانے کا اٹھو اپنی بندوں کے اور چڑو لڑو اپنی آزادی کے لیے لڑو ایک بار اپنے آزادی کے لیے چاہو آمین خان کے بعد ٹپل آر سے اب کن کن بڑی ہستیوں کا نام جڑ چکا ہے کیا ہونے والی ہے ٹپل آر کی خاص باتیں کہ یہ باہو بلی کو ٹکر دے پائے گی اور آجے دیوگن اس کے لیے فیز چارج کیوں نہیں کر رہے ہیں ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مولی گراہ سٹیوڈیوز جب سے ٹپل آر کا ٹیزر ریلیس ہوا ہے ٹپل آر کی خبریں ہیں تب ہی سے اس کا بز اور بھائنگ کر بنتا جا رہا ہے اور دن بہ دن جو اس سے ایکٹرز جو جڑتے جا رہے ہیں اس کا الگ فین بیس ہوتا جا رہا ہے اس کی الگ چرچائیں ہو رہی ہیں حال فلال میں آمر خان کا نام جڑا ہے اس فلم سے اور جب جونیر انٹی آر اور رام چرن کیا انٹری سین ہوگا اس سے پہلے وائس آور آئے گا آمر خان کا جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس فلم کو پانچ بھاشاؤں میں بنایا جا رہا ہے ہندی، تمیل، تیلگو، کنڈڑا، ملے آلام تو جب ہندی ورجن میں آپ یہ فلم دیکھ رہے ہوں گے تو رام چرن اور چوڑی انٹی آر کی جب انٹری ہوگی تو اس سے پہلے بزے گا آمر خان کا خطرناک سا وائس آور ایسے ہی تیلگو میں آپ کو سنائی دے گی چرن جیوی کی آواز جو کہ میگا سٹار ہے ساؤت کے اس کے علاوہ جب کنڈڑا میں آپ سن رہے ہوں گے تو شیب انہ کی آواز سنائی دے گی ملی آلام میں موہن لال سر کی اور دامل میں آپ کو آواز سنائی دے گی وجہ سیتوپتی کی تو ہے نا دلچسپت تو بہت ساڑی بڑی بڑی ہستیاں اس فلم سے جڑ چکی ہیں باہو بلی سے بڑے بجٹ کا یہ پروجیکٹ ہے چار سو کروڑ اس میں لگایا گیا ہے اور باہو بلی کا اسکیل آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو اس سے بھینکر اسکیل یعنی کہ ٹرپل آر کا ہونے والا ہے اور بولیورڈ سے بھی اجے دیو گن تو فلم میں نظر آئیں گے ایکسٹینڈر کیمیو رول ہوگا آلیا بھٹ نظر آئیں گی اور اجے دیو گن کے بارے میں یہ ایک خبر ہے کہ انہوں نے فیس نہیں چارچ کی ہے فلم کے لیے اس کا ایک ریزن ہے دراصل اجے دیو گن اور ایسے سراجہ مولی بہت اچھے دوست ہیں اور ان کی دوستی ایگا میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہو ایگا یعنی کہ جو ہندی میں مکھی بنی تھی تو وہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی اور مکھی میں اجے دیو گن اور ان کی وائب کاجون نے وائس اوور دیا تھا تو تب ہی سے ان دونوں کی گہری دوستی ہو گئی یعنی کہ ٹرپل آر کے جو ڈیریکٹر ہیں سراجہ مولی اور اجے دیو گن کی اب یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ جب ٹرپل آر کے لیے فیس انہیں آفر کی گئی اجے دیو گن کو کئی بار آفر کی لیکن آجے دیو گن نے منع کر دیا جبکی تگڑی فیس آفر کی گئی تھی جتنا ٹرپل آر کے لیڈ جو جونیر انٹی آر ہے اور رام چرن ہے تو اتنی ہی آفر کی گئی تھی لیکن آجے دیو گن نے اپنے دوستی کے خاطر تو یہی ہمارے سنگم یہی ہون کے خاص بات ہے جب دوستی نبھاتے ہیں تو ایسے ہی نبھاتے ہیں تو دوستو بہت بڑی یہ فلم ہونے والی ہے اور سبھی کا انتظار دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اب اس فلم سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے یہ اپ ڈیٹ ساب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے دوسرے اپ ڈیٹس کے لیے بولی ورڈ کے خبروں کے لیے ٹالے بورڈ ہالے بورڈ ویب سیریز کے ریبیوز بوکس آفیس کلیکشن کے لیے سبسکرائب کریے گا ہمارے چینل بولی کراس سٹوڈیوز موسیقی